جی بھائی میں نا دراصل ویڈیو کے سٹارٹ میں یعنی کہ ویڈیو کے شروع میں یہ بات آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں میں ویڈیو ہالگ میں نے وہ پہلے ریکارڈ کر لی آپ کو وہ کمپلیڈ وہ ثبوت کے ساتھ دیکھ لیں گے آپ یار ایک بندہ یہاں سعودیہ سے جاتا ہے اور آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ باعزت طریقے سے اپنی فیملی کے لیے چیزیں وغیرہ لے کر وہ باعزت طریقے سے ائرپورٹ کے اوپر اترتا ہے اور آپ نے وہ شاروخ خان کی فلم دیکھئے دل والے دھننیاں لے جائیں گے جس میں وہ سرسوں میں کھول کر ایسے باہیں پھلا کر وہ کاجل کو بھولاتا ہے اور جفی ڈالتے ہیں آپ فیملی کے ہم جو چھوٹی جاتے ہیں یا ایکزر جاتے ہیں یہاں سے اپنی فیملی کے لیے سمان لے کر جاتے ہیں اور ائرپورٹ کے اوپر اترتے ہیں اور باہیں پھلا کر جفی ڈال کر ملتے ہیں اچھا اس میں بیوی بھی ہو سکتی ہے بندے کی چھوٹی بیٹی بھی بیٹا بھی ماں بھی بھائی بھی باپ بھی سب کو جفی ڈال لیے گا لیکن سپیشل جفی جو ہوتی ہے آپ سمجھتے ہی ہیں اچھا بارال ایک وہ بند ہے جو ائرپورٹ کے اوپر اترتا ہے اس کو سرد بردی نہیں ہے کہ میں داری بڑی ہوئے کیا معاملات ہیں وہ بچارہ وہاں سے ٹیکسی پکڑتا ہے کسی ہمام سے پاکستان وہ اپنا سیٹمنٹ کرواتا ہے کام اور پھر گھر جاتا ہے گھر والے بھی دیکھا یا ایک دم سے یہ کیا ہو گیا یہ کدھر سے آگیا ایک دم سے تو معاملات پتہ کیا ہے آپ کا اگر یہاں پر کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہی کام ہے ایکسپائر ہے سائے خاص عمل منزلی حروب ہے بدون کفیل ہیں آپ ان لیگل ہیں تو آپ پاکستان جا کر نیو ویزا سے آ سکتے ہیں یا یہاں پر نکل گفالہ کروا سکتے ہیں تب بھی ویٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ میں میں اگر آپ کا کوئی دوست یا کوئی بندہ پاکستان میں موجود ہے تو وہ نیو ویزا لے کر سعودی نے بھی آنا چاہتا چاہے وہ چھوٹی گیا چاہے وہ فائنل اگزل لگا کر گیا چاہے آؤٹ پاس بار گیا چاہے وہ سپارا سے گیا چاہے وہ ڈی پوٹ ہو کر گیا چاہے عمرہ پر آیا چاہے وزر پر آیا یہاں پر سٹیک کیا یعنی وہ تمام بھائی ایسے جو باکستان میں ہیں وہ دوبارہ سعودی نے بھی آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بھائی اپنا جو سٹیٹس ہے وہ ضرور چکر والی جگہ لاکھوں کا نقصان ہے یہ یقین مانے اس میں پانسات لاکھ روپے کا ٹیکہ لگتا ہے بندے کو کیسے میں آپ کو ثبوت پروف کے ساتھ لائی دکھائیتا ہوں باغی میں نے آپ کو وارس اپ نمبر آپ کو دکھا دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کی جو نیوز ہے جی تمام پردیسیوں کو بیسکلی پاکستانی بھائیوں کو خاص کر میرا سلام ہو گیا جی آپ کے ساتھ میں آج ایک خبر شیئر کر دوں گا بیسکلی بات کرنے کا مقصد یہ ہے ایک ویڈیو کو سٹارٹ میں بتا دوں کہ کسی بھائی کا دو چار پانچ ہزار کا نقصان تو چلو بندہ برداشت کر سکتا ہے اگر پچاس ہزار لاکھ دو لاکھ پانچ سات دس لاکھ تک کنکسان ہو جائے تو بھائی نہیں برداشت ہوتا ہے سیدھی بات ہے اور میں ایسے بھائی کو بھی جانتا تھا ایک کو شاید اللہ تعالیٰ زندگی اور وہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن میں نے دیکھا تھا کہ اکتیس لاکھ روپے کا اس نے اپنے کسی عزیز کو دیئے تھے پاکستان میں کتنے اکتیس لاکھ روپے اور کسی کام کے سلسلے میں اور عزیز باد میں پیسہ نہیں دے رکھا تھا اور آگے سے تعالیٰ مٹھول کیے جارہا تھا پردیسی بچارہ اس کا کیا کرتا وہ دو تین منت کے لئے چھٹی جا سکتا تھا دو تین منت چھٹی جا کر اس کا کیا کر لیتا اوپر سے ہے وہ عزیز تھا تو وہ اتنی اس نے ٹینشن لی کہ اس کی یہی پہ ڈیتھ ہوگی یقین بانے میں نے ایسے معاملات دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں میں نے جیسے کہ پہلے بتا دیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی موت کیوں ہوئی کیا وجہ تھی لیکن یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ ایسے اس نے اکتیس لاکھ روپے دیئے ہوئے تھے وہ ہی ٹینشن بوت لیتا تھا اس چیز کی اٹیک ہوا تھا تو تمام پردیسی بھائی احتیاط کریں اپنی صحت کا خیار رکھیں یقین مانیں آپ جو پیسے یہاں سے ہم یہاں سے کما کر بھیجتے ہیں پاکستان ہماری فیملیز کھاتی ہیں ہماری قدر بھی کرتی ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن جب ہم پاکستان جائیں گے اور وہاں پر جا کر کچھ اگر نہیں کرتے یا تھوڑا بہت کچھ ہوتا ہے تو اس کے حساب سے پھر عزت میں بہت اتار چڑھاؤ میں نے دیکھے ہیں پردیسیوں کے لاسٹ میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو اپنی صحت کا خیال کریں اپنی سیونگ کریں آپ کی ہر بندہ عزت کرے گا میرا یہ ماننا ہے باگی آپ کی اس کا مطلق کیا رہا ہے میں آپ کو میسیج بھی سنانا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے بھائی یہ ہے کل میں نے آپ کے ساتھ ایک نیو شیئر کی تھی جس میں میں نے آپ کو پاکستانیوں سے ریلیٹڈ ایک اچھی خبر جو آئی تھی وہ شیئر کی تھی بھائیوں نے اس کے نیچے میں نے بولا تھا بھائی دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو مجھے کمنٹ میں یس لکھتے ہیں نہیں اچھی لگتی ہے تو نو لکھتے ہیں آپ میری وہ کل الوی ویڈیو دیکھیں ماشاءاللہ نیچے بے شمارک منٹ ہیں الحمدللہ بھائیوں نے تریف کی کہ بھائی اچھی بات ہے یعنی کہ نیوز اچھی تھی اور آپ نے سمجھا اچھے سے دیا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا بھائی کام یہی ہے کہ آپ کو بات سمجھا دوں جہاں سے آپ کو اچھا لگتا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ کیجئے اور میں بولتا ہوں تو یہاں پر ہم پردیسی بھائی ہیں میرے جن کو دس بیس سال پندرہ سال ہو گئے ہیں وہ میرے بھی استاد ہیں میں ان کی بھی بات ضرور سنتا ہوں ایسا کہ اگر میرا بھائی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو مجھے نیچے کمنٹ میں اپنی اصلاح ضرور دیجئے گا میں بھائی آپ کو انشاءاللہ ضرور آپ کا کمنٹ پڑھوں گا تو آج خبر کے مطلق چلتے ہیں میں آپ کو پہلے ایک وائس سنانا چاہتا ہوں بھائی کی پھر آپ کے ایک چیز بھی ساتھ میں دکھانا چاہوں گا میرے بھائی میں امبیسی گیا تھا آپ نے کہتا تھا امبیسی چلے جائیں امبیسی گیا ہوں میں انہوں نے پنٹالیس دن بعد یہی بتا رہی ہے کہ آپ کی برک سے عمل برگات خبر ہوئی نہائی لگا ہے تو اس کے علاوہ ان کے بس کا کوئی جواب نہیں ہے تو میرے بھائی میں لیٹل طور پر کس طرح جاؤں اگر کیس کروں تو وہ کیس ہائی کورڈ میں جائے گا اور ہائی کورڈ تیسل کر دے گی کیونکہ میں نے خروج نہائی ایکسپائر نہیں کیا یہ تو کفیل وغیرہ جو ہے ملکی وغیرہ لگاتے ہیں جسے وہ اقامی سے جیت کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ملکی قتم نہیں ہوتا ہے جی آپ نے سن لیا جی امبیسی گیا اور خروج نہائی پہلے ہی لگ چکا تھا انہوں نے بولا خروج نہائی کا جو ٹائم وغیرہ ہے بھائی کو پتہ نہیں ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو برحل میں نے ان کو بتا دیا کہ آپ اپنے پرانے کفیل سے رابطہ کریں وہ آپ کے معاملات بہتر کروا سکتا ہے یہاں ورس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ ورس اپ نمبر کیوں دکھا رہا ہوں میں کل والی ویڈیو میں میں نے دکھایا آج بھی دکھا رہا ہوں میں بات میری سن لیجئے گا آپ کو نمبر کیوں دکھا رہا ہوں میں آپ نے ایسا مسئلہ ہو تو وہ مجھ سے پول سکتے ہیں نمبر دو یہ جو وہاں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں ساتھ میں اس میں میں بھائی کی پکچر ملر کر رہا ہوں میں اس میں ایک چیز پینسیج سے لکھی طلب تشیرہ جدید یہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں اور نیچے ممنو لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کیا لکھا ہوا ہے ممنو ابھی میں آپ کو بات سمجھا جاتا ہوں میں پاکستانیوں کے اکامے ختم پاکستانیوں کے اکامے نہیں بنیں گے یہ تجدید نہیں ہوں گے بندے ڈی پوٹ ہوں گے اکامے ایکسپائر ہونے سے پہلے سفر کر جائیں یہ ہے وہ ہے یہ آگیا جی ممنو پاکستانیوں کے ویزے ہی نہیں لگیں گے کیا پاکستانیوں کے ویزے ہی نہیں لگیں گے ممنو لکھا آگیا یہ بھائی صاحب نے اپنا ویزہ پاکستان میں لگوانے کے لیے امبیجہ امبیسی میں اور وہاں سے ان کا یہ ویزہ واپس آیا ہے نہیں سٹیمپ ہوا ہے ورک ویزہ تھا ابھی اس میں میری بات کو سمجھ لیجئے گا اگر ان کا ویزہ ویزہ امبرا ویزہ ہوتا تو وہ ضرور سٹیمپ ہوتا اور اکثر ورک ویزے بھی سٹیمپ ہو جاتے ہیں لیکن اصل معاملہ بنتا ہے جب بندہ سعودی ریبیا پہنچتا ہے ائرپورٹ کے اوپر جہاں ایمیگریشن میں آپ کو پتا وہ ہماری پکچر لی جاتی ہے اور وہاں پر فنگر ہوتے ہیں اصل معاملہ وہاں پر ہوتا ہے سب پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ اچھا بھائی یہ میں آپ کو انکم طرف بتا دوں ویزہ بیجائیں بیسی میں ویزہ واپس آگیا ممنوع لکھ کر مجھے بول رہا تھا کہ بھائی میرا یہ ممنوع لکھ کے آگیا کیا مسئلہ ہے میں نے بولا آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا مسئلہ تھا اس نے بولا جی کہ میں بھائی میرا خیال ہے کہ چار پانچ سال پہلے سعودیہ رہ چکا ہوں وہاں سے جب میں واپس آیا تھا تو میں تھوڑا الیگل والا معاملہ تھا تو اس صورت میں آگیا میں اور حالانکہ میں بلکل ٹھیک آیا تھا پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا زیادہ بڑا لیکن ابھی اتنی دیر ہو گئی ہے تو بھائی پھر میرا ویزہ ممنوع لکھ کے واپس بھیجئے گیا اکثر یہاں پر محل لکھ کر وہ بھیج دیتے ہیں اکثر ممنوع لکھ کر بھیج دیتے ہیں تو اکثر ویزہ سٹیمپ ہو جاتے ہیں میں نے ان کو براہ جو بتانا تھا وہ بتایا تمام پردیسیوں سے یہ ویڈیو لگانے کا بات کرنے کا صرف میرا مقصد بھائی یہ تھا کہ اگر آپ اللہ نہ کرے ایسے کسی بھی مسئلے سے دو چار ہیں اور آپ یہاں سے کر سعودیہ سے جیسا کہ آپ کو ویڈیو کو سٹارٹنگ میں میں نے بتا دیا ہے یہاں سے جانا چاہتے ہیں یا پاکستان میں اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ بھائی اپنا پہلے سٹیٹس ضرور چک کروالی جیگا کہ بھائی آپ سعودیہ میں انٹر ہو سکتے ہیں یا نہیں یا کیا معاملات ہیں اس کے بعد لاکھوں رپاوی عزت کے اوپر لگائیے